ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ خریزی وائیو کا نیکسٹ پارٹ شیئر کروں گی اور اگر آپ نے اس سے پہلے والے پارٹنگ دیکھے تو وہ بھی دیکھ لیجئے گا لائک اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو سٹوری کیسی لگ رہی ہے اور ہاں آپ لوگ کمنٹ میں مجھے یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگ سٹوری میں آگے کیا چیز دیکھنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کی بات مجھے پسند آئی تو میں ضرور اس پر عمل کروں گی اور دوسری ایک اور چھوٹی سی بات کہ آپ لوگ پلیز مجھے یا کسی کو بھی جج مت کیا کریں اگر کوئی بھی بندہ آپ کے ساتھ کوئی سٹوری ایکسپلین کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ہوت بھی ایسا یا وہ ایسا ہی سوچتا ہے یا پھر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ایسا نہیں سوچتا کیوں کہ یہ ایک ایمیجنیری سٹوری ہے جس کا ریالٹی سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے تو ایمیجنیشن میں تو بندہ کچھ بھی سوچ سکتا ہے کچھ بھی کار سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب بندہ سوچتا ہے وہ اس کے اوپر عمل بھی کرے یا پھر اس کے ساتھ وہ ایگری بھی کرتا ہو تو ہر بندے کے اپنے تھوٹس اور اپنے بلیوز ہوتے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے بلیوز کی قدر کرنی چاہیے اور رسپیکٹ کرنی چاہیے ٹھیک ہے نا اور ہاں یہ بات مینجن کیلئے کہی ہے اگر وہ سن رہے ہیں تو شاید وہ میری بات کو سمجھ سکیں اور ہاں جو چینل میں نے جس کے لیے بھی منایا جیسے بھی منایا میری اپنی ملوزہ منایا اور میں آپ لوگوں کے کہنے پر یہ تو شان وانگ یا وانگ شان کو ایکسپلین کہا رہی ہوں نا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں اس کو سپورٹ کرنا بھی شروع ہو جاؤں کیونکہ میری اپنی کچھ لیمٹس ہیں اور اپنی کچھ تھوٹس ہیں اور اپنے بلیوز ہیں اور میں ان سے پیچھے بلکل نہیں ہٹ سکتی اور میں آپ لوگوں کو یہ بھی نہیں کہا رہی کہ آپ لوگ میرے بلیوز کو مانیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے ہر بندے کی اپنی سوچ ہے اور میں سب کی رسپیکٹ کرتی ہوں اور آپ لوگ سے یہ امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگ بھی میری سوچ کی رسپیکٹ کریں تو چلیں جیسا کہ میں ہمیشہ بہت زیادہ باتیں کٹنے شروع کر دیتی ہوں تو اب بات کو عتم کرتے ہیں اور اپنی سٹوری کی طرف چلتے ہیں تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے بوبو کی انگیجمنٹ ہو چکی ہے اس کمینے جیمز کے ساتھ اور ہمارے ویشیان اور باؤ کو یہ بات بلکل پسان نہیں ہے اور انہوں نے تو بلکل اپنی ایک ٹیم بنا لیا کہ ہاں وہ جو بھی ہو جیسے بھی ہو لیکن شادی کو توڑ کر رہیں گے اور بوبو اور ویشیان کی شادی کروا کریں گے اور یہی ان کا مین پرپس تھا اور اس ٹیم کا مین پرپس کو پورا کرنے کے لئے اب انہیں کیا کرنا تھا یہی تو بھی سوچ رہے تھے اور باؤ نے کہا ٹیچر انکل ہمیں اس کے لئے کیا کرنا ہوگا ہم سوچ رہا ہوں لیکن پہلے ہمیں یہ پتہ کرنا ہوگا کیا ہر وہ جیمز بوبو سے ہی شادی کرنا کیوں چاہتا ہے اور اسے کس چیز کی کمی ہے وہ کتنا زیادہ ریچ لگتا ہے نا اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ وہ لارچ کی وجہ سے شادی کر رہا پھر اسے کیا مجبوری ہوگی سوچو نہ باؤ سوچو پتہ نہیں ٹیچر انکل مجھے تو کچھ نہیں پتہ آپ جیسے بولیں کہ میں فیصلہ کروں گا میں آپ کا ساتھ دوں گا ہم چلو کوئی بات نہیں تم سوچنے کا کام اتھ پر چھوڑ دو اور ہاں آپ ہمیں ریڈی رہنا ہوگا اور ہمیں اس کے لئے بہت زیادہ پلاننگ بھی کرنے پڑے گی تو میں کال تمہیں لے جاؤں گا ٹویشن کے بعد ہم لوگ شاپنگ پہ جائیں گے شاپنگ پہ کیسی باتیں کہا رہے آپ ٹیچر انکل ارے اپنی پلاننگ کے لئے ہمیں کچھ خریداری بھی تو کرنی ہوگی نا کچھ چیزیں بھی تو چاہیے ہوگی نا اور ایسے کیسے ہم ڈیٹیکٹیب بان جائیں گے جیمز کے بارے میں سارا کچھ پتہ چلانے کے لئے تو ہمیں پوری طرح سیکوپٹ ہونا پڑے گا نا ایسے کیسے ہم پتہ لگائیں گے کہ وہ کون ہے کیا کرتا کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں ویشیان نے اس کو سمجھایا ہاں ہاں صحیح صحیح آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں باؤ نے کہا تو چلو اب میں چلتا ہوں پیاسے پہ میرا موڈ بہت زیادہ ہو چک ہے تمہارے بوبو نے اور اس جیمز نے تو بلکل میری وات لگا کے راکھ دیا ایٹسو کے ریچر انکل بوبو کا اس میں کیا قصور ہاں وہ تو جیسے بہت معصوم ہے تم نے دکھا رہی کتنے ہوشی سے وہ مجھے اپنی انگیجمنٹ رنگ دکھا رہا تھا اور وہ تو جیسے میرے زہموں پر نمک نہیں بڑھ کے کالی مرچنے اور پتہ نہیں کیا کیا اچھڑکے چلا گیا ہاں چلو میں گھار جا رہا ہوں کل ملتی ہے بھی اوکی ٹیچر انکل اپنا حیال رکھیے گا اور ہاں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں تھینکیو باؤ I love you تم سچ میں بہت اچھے ہو اور میں تمہاری بہت زیادہ رسپیک کرتا ہوں کہ تم اتنے چھوٹے ہو لیکن تم پھر بھی میرا ساتھ دے رہے ہو اوکی ٹیچر انکل آپ زیادہ بھی مجھے بٹرنگ مت کریں اور ہاں مجھے love you بولنے کی زورت نہیں ہے شاید آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں ابھی ایک امہگا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ پھر میرے دل میں بھی کچھ کچھ ہو what یہ تم کیا کہہ رہے ہو چھوٹے سے لڑکے کچھ نہیں کچھ نہیں میں تم ازاق کھا رہا تھا اور وہ چلا گیا اور فیشیان تو سوچ رہا تھا یہ چھوٹو سا لڑکا بھی نہ کتنا تیز ہے اور اب وہ اپنے گھر جا رہا تھا اس نے موم ڈیٹ کو کہا دیا تھا کہ اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اس نے ریسٹ کرنا ہے اور وہ جاتے ہوئے سوچ رہا تھا جیمز کھو اور اس کی باتوں کو جیمز نے کیسے کتنی آسانی سے اپنا آپ دکھا دیا اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکا وہ کیسے ایک الفہ ہو کے بھی دوسرے الفہ کے سامنے کمزور پار گیا اس کے سامنے کچھ بول نہیں سکا اور وہ اتنی آسانی سے کیسے بلیک میل ہو سکتا ہے اور پھر اسے یاد آیا جیمز کی باتیں جیمز نے صحیح تو کہا تھا نا کہ وہ بھی بوبو کو یوز کرتا ہے اس کی نو سینس سے فائدہ اٹھاتا ہے بوبو کو تو نہیں پتا نا کہ اس کے پاس کوئی ہنی نہیں ہے لیکن وہ بار بار کیسے ہنی کا بہانہ کار کے اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اسے کس کرے اگر بوبو ٹھیک ہوتا تو کیا وہ سچ میں ایسا کرتا نہیں بیش یا تمہیں شرم آنی چاہیے تم اتنا کیسے گر سکتے ہو کیا تم اتنا زیادہ گر چکی ہو کہ تم ایک لڑکے کی معصومیوں سے فائدہ اٹھا رہے ہو اس کو اپنے پلیجر کے لیے تھوڑی سی ہیپینس کے لیے جوز کر رہے ہو اگر اسے کال کو پتا چال گیا کہ تم نے کیسے کیسے اس کے معصومیوں سے فائدہ اٹھایا تو کیا وہ تم سے بات بھی کرے گا نہیں وہ تمہارے موں پہ تھوکے گا بھی نہیں تم کتنا زیادہ گر سکتے ہو اور اب تو جیسے وہ حد سے بہت زیادہ شرمندہ فیل کھا رہا تھا یہ اس نے کیا کیا وہ اتنا کیسے گر گیا وہ اپنی فیلنگز کے ہاتھوں اتنا آگے کیسے بار گیا کہ اس نے سوچا ہی نہیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط کیا وہ بھی باقی الفاظ کی طرح ہے جو فلرٹی ہوتے ہیں اور جو صرف امیگا کو یوز کرتے ہیں کیا وہ بھی ویسا ہی ہے جسے صرف پلائیر چاہیے جسے صرف امیگا چاہیے نہیں وہ ایسا نہیں ہے وہ اپنے آپ کو چینج کرے گا اور اس نے جو غلطی کیا اس کو صدھارے گا اب اس نے خود سے ہی وعدہ کھائے لیا تھا کہ وہ پلکل بھی بوبو کو ایسے خود سے قریب کرنے کے لئے مجبور نہیں کرے گا وہ اب بدل جائے گا جو ہو گیا وہ چینج نہیں کر سکتا لیکن خود کو چینج کرے گا اور آگے ایسا نہیں کرے گا اب وہ گھر آ چکا تھا اور ابھی بھی سوچ ہی رہا تھا جیمز کے بارے میں اور بوبو کے بارے میں اور سوچتے سوچتے اس کو ساری رات نیند ہی نہیں آئی اور اس نے دیکھا اب صبح کے چار بات چکے ہیں یہ بوبو اور اس کا پیار اس نے تو میری نیند اڑا کے رکھ دیا پتہ نہیں لوگ کیا سے سو جاتے ہیں یہ پیار کمینہ جو ہے نا انسان کو سونے بھی نہیں دیتا لگتا ہے میرے برے دن بھی شروع ہو گئے وہ سوچ رہا تھا اور اس کے سار میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا پھر وہ اٹھا اور اس نے تھوڑی میڈیسن لے لی اور اب وہ آ کے لیٹ چکا تھا فائنلی اس نے تھوڑی دیر کے لیے نیند آئی چکی تھی اور اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ مارننگ میں بوبو اور باو پھر سے پارک میں پہنچ چکے ہیں اور آج پھر سے جیم سی وہاں پہ موجود ہے اس نے ان دونوں کو بولا ہیلو گائز کیسے ہو تم لوگ ٹھیک ہو اور بوبو نے اس کی طرف دے کے سمائل کیا ہاں فیانسی انکل ہم بلکل ٹھیک ہیں آپ بتائیں کیسے ہیں اور آج آپ اپنا وہ ڈاگی تو نینہ لائے ارے نہیں نہیں میں کیوں لاؤں گا ڈاگی کو اور تم مجھے انکل کیوں کہہ رہے ہو میں تمہارا فیانسی ہونا اور تمہارا ہونے والا ہزبین تو تم مجھے ہزبین کہا کرو ہم ہزبین نہیں میں ابھی ہزبین نہیں کہوں گا ڈاگ نے کہا جب تک شادی نہیں ہوتی تاب تاک آپ میری فیانسی ہو تو فیانسی کو ہزبین کیسے کہا سکتے ہیں ہے نا ٹیچر انکل اس نے پاس ہی کھڑے ویشیان سے پوچھا جو کہ بلکل چکچا بس جیمز کی طرف ہی دیکھ رہا تھا ارے ہاں ہاں جیمز ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے تو میں بلکل اسے ہزبین ہی کہنا چاہیے اور ویسے بھی آج نہیں تو کال تمہاری شادی ہوئی جائے گی تو اچھا ہے نا تم خود کو ریٹی کر لو ویشیان بولا اور باؤ سے ہرانی سے دیکھ رہا تھا یہ ٹیچر انکلو کیا ہو گیا وہ اتنی چیزی پارٹی کیسے بدل سکتے ہیں اور وہ کیسے جیمز کے ساتھ انتہ زیادہ سویٹ بیہیو کر سکتے ہیں اور جیمز بھی تو یہی سوچ رہا تھا کیا ہوا جیمز تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو کیا میں کوئی بھوت ہوں ارے نہیں میں تو بس ویسے ہی ہاں ہاں تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ میں بہت زیادہ غصہ کروں گا اور تمہیں اور بوبو کو دور کرنے کی خوشش کروں گا تو میری جان ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور تم نے صحیح کہا ہاں ہاں مجھے جو کچھ چاہیے تھا وہ تو میں ویسے ہی سے لے چکا ہوں اور اب تم جانو تمہارا کام جانے ویسے بھی مجھے یوز کی ہوئی چیزیں چاہے وہ اپنی یوز کی ہوئی کیوں نہ ہوں پساند دیں گے اور ہاں تمہیں میری اتران بہت زیادہ مبارک ہو اور اب وہ قریب ہو کہ جیمز سے کہہ رہا تھا اور جیمز کا تو ایک دم سے پورا چہرہ ہی لال پار گیا یہ ویشیان کو کیا ہو گیا اور وہ کیسی باتیں کہا رہا حالانکہ یہ بات تو جیمز بھی جانتا تھا کہ ویشیان نے ایسا ویسا کچھ نہیں کیا لیکن پھر بھی اسے غصہ آ رہا تھا اور ویشیان نے صاحب اتنا آہستہ سے اس کے قریب ہو کے کہا تھا کہ یہ باتیں صرف وہ ہی سن سکتا تھا باور بوبو نہیں آپ اس نے غصے سے ویشیان کی طرف دیکھا اور ویشیان آپ اس کی طرف دیکھے سمائل کر رہا تھا ارے جیمز کیا ہوا میں نے یہی کہا نا کہ تمہیں مبارک ہو اور ویسے بھی تم نے صحیح کہا تھا مجھے تو بہت سارے لوگ مل جائیں گے مجھے کس چیز کی کمی ہے یہ پاگل لڑکا تمہیں مبارک ہو اور ہاں میں بس تمہارے ساتھ رہوں گا تاکہ میں دیکھ سکوں کہ تمہیں یہ لڑکا کی تانگ تو نہیں کرتا ویسے یہ بہت زیادہ ایریٹیٹنگ ہے اور ہاں یہ تو بینا ہنی کے کسی کو کس بھی نہیں کرتا اس لیے تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنا ٹھیک ہے نا اور بھی تمہیں بہت سارے ٹپس چاہیں گے تو اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا اور جب تک تمہاری شادی نہیں ہوتی میں تمہیں اور بوبو کے ایک دوسرے کو قریب لانے کی کوشش کروں گا نو ٹھینکس مجھے تمہاری ہیلپ نہیں چاہیے ارے ارے کیوں نہیں ہیلپ چاہیے دیکھو میں تو اس ساتھ بھوشی سے کار رہا ہوں نا اور ویسے بھی میں نے بوبو کے ڈیڈ آئیمین انکل کو بھی کہا دیا کہ میں تم دونوں کے ساتھ رہوں گا آہ تم نے اسے کچھ کار دیا تو اور بوبو کی سیفٹی بھی تو ضروری ہے تم ایک ہلفا اور وہ ایک امیگا تو کیسے تم اکیلے اس کے ساتھ رہ سکتے ہو تو میں نے انکل کو بول دیا کہ میں چاہے بوبو سے جتنا مرضی پیار کرتا ہوں اور چاہے میں نے جانے ان جانے ہی صحیح بوبو سے شادی سے انکار گا دیا ہے لیکن میں اسے اکیلہ تمہارے ساتھ بلکل نہیں چھوڑوں گا اس لئے میں نے انکل سے اجازت لے لیا کہ میں ہمیشہ تم دونوں کے ساتھ رہوں گا اور جب تک تم دونوں کی شادی نہیں ہو جاتی میں تم دونوں کے اوپر نظر رکھوں گا اور دیکھو اس میں تو تمہارا ہی فائدہ نا میں تمہیں اور بوبو کو قریب لانے کی کوشش کروں گا اور تمہارے بیچ میں جو بھی کچھ گیپ سیمن میں دور کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے نا اور جیمز کے تو سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ عویشان کیا عجیب سی باتیں کیا جا رہے اور پھر باو نے کہا ٹیچر انکل آپ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں ارے کچھ نہیں میں تو تمہارے ہونے والے برادر ان لوگ کو بتا رہا تھا کہ بوبو بہت اچھا لڑ گیا اور بہت زیادہ سویٹ ہے بلکل سویٹ ہنی جیسا اور اسے ہنی کتنا زیادہ افساد ہے اور ہاں مینگو آئس کریم بھی تمہیں یاد ہے نا باؤ کیسے اس نے پورے میرے فیس سے وہ آئس کریم لکھی کالی تھی ہاں ہاں یاد ہے اچھے طریقے سے یاد ہے باؤ نے کہا اور اب عویشان پھر سے سمائل کر رہا تھا اور جیمز کا تو جیسے پورا آدھا لیچر ہونی جاہل چکا تھا یہ کیا بولے جا رہا تھا بوبو نے اس کے فیس سے آئس کریم لکھی یہ پاگل لڑکا کتنا زیادہ پاورٹ ہے اور پتہ نہیں یہ کیا کیا کار چکا ہے اور گاڈ میں نے جلد بازے میں کہاں پسا لیا ہوت کو وہ سوچ رہا تھا عویشان نے بولا ارے ہاں باؤ تم نے وہ تو بتایا ہی نہیں نا کہ جب تم لوگ میرے گھائے میں ٹویشان آتے ہیں اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ٹیچر انکل مجھے کیا پتا یہ بچارہ بچہ بھی کیا بتائے گا چلو جیمز سائٹ پہ ہو میں تمہیں بتاتا ہوں اور وہ جیمز کا ہاتھ پکڑ کے اسے سائٹ پہ لے گا جیمز اسے ہرانے سے دیکھے ہی جا رہا تھا اور اس نے کہا ہاں تو وہ بچہ ہے نا اس کے سامنے میں کیا ہی بولوں تو میں تمہیں بتا ہوں ہم کیا کرتے ہیں جب یہ بچہ ہے یہ چھوٹو سا بچہ آتا ہے پڑھنے تو میں تو اسے آئس کریم دے کے بلکل بیزی کھا دیتا ہوں اور پھر میں اور بو بو تو بہت زیادہ انجوائی کرتا ہے میں تمہیں کیا آئی بتاؤں ہم دونوں ایک روم میں ہوتے ہیں ایک ساتھ اور بو بو وہ تو اتنا زیادہ سویٹ ہے اتنا زیادہ سویٹ ہے وہ تو میرے موں سے سارا ہنی نکال کر کھا جاتا ہے میں تمہیں کیا بتاؤں وہ کتنا اچھ ہے اور ہاں اس نے تو مجھے اتنا زیادہ پلائیت دیا ہے کہ میں تو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا اور ایک بات تو اس نے میری شیٹ بھی کھول دی تھی کیا شیٹ کھول دی ہاں ہاں شیٹ کھول دی اور وہ تو پورا لکھ کر دی کرتے میری نیکو میری چیز تک چلا گیا اور تمہیں میں کیا ہی بتاؤں وہ تو بہر بھی نیچے جا رہا تھا کیا مطلب اور نیچے کہاں ارے ارے چھوٹے بچے ہو کیا سمجھ جاؤنا نہیں میں نہیں سمجھا ارے وہ میں تمہیں کیا ہی بتاؤں وہ نیچے جا ہی جا رہا تھا جا ہی جا رہا تھا اور میں اس کو کیسے رکھتا اور پھر ایک دام اس کا ہاتھ میری بیلٹ تک ہی پہنچ گیا وہ تو کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا ارے ہاں وہی تو بتا رہا ہوں وہ تو پھر اچانک سے باؤ آ گیا اور ہم روکے ورنہ تو اس دن ہمارے بھی دنگڈانگ ہوئی جاتا دنگڈانگ ہاں ہاں دنگڈانگ آپ تم اتنے چھوٹے بچے تو نہیں ہونا تمہیں دنگڈانگ کا پتہ نہیں ہے نہیں نا پتہ اچھا نہیں پتہ تو میں کیا کروں آپ میں اتنا زیادہ شیملس تو نہیں ہے نا کہ اپنی ساری خرکتے ہیں تو میں بتاتا پھر او اور ہاں ٹھیک ہے آپ جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا ویسے بھی میں چاہتا ہوں کہ بوبو کو بھی فائنلی ایک ہسپنٹ مل جائے جو اس کے ساتھ ہو شئے اور ویسے بھی میرا بوبو میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے وہ جتنا بھی زیادہ سویٹ ہو لیکن ہے تو پاگل سا ہے اور مجھے پاگلوں سے کیا لینا دینا اور ویسے بھی میں اسے بہت زیادہ یوز کار چکا ہوں اب تم اسے رکھنا اور جب تمہارا دل اسے بھار جائے تو تم اسے بھاپس بھی کار سکتے ہو اٹس اوکے ہم دونوں برہدرز ہیں ہم اسے شیئر کر لیں گے اور ہاں میں اسے شادی بھی کار لوں گا دونٹ فری دونٹ فری تم بس اسے ٹھیک کار دینا اور ہاں بے شاک ایک دو شاک بھی دینے پڑے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ویسے بھی وہ اتنا زیادہ پاگل ہے کہ اسے ایک دو شاک سے تو کیا ہی فرق پڑے گا وہ بس عجیب جیب سی باتیں کیا جا رہا تھا اور جیمز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہی بولے جا رہا ہے وہ اور ویشیان تھا کہ یہ سب جان بوجھ کے کہا رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ جیمز وہ اسے اتنا زیادہ ایریٹیٹ اور اتنا زیادہ تانگ ہو جائے کہ وہ شادی سے انکار کا دے لیکن وہ تو نہیں جانتا تھا کہ جیمز بھی اتنا کچھا کھلا رہی نہیں ہے جیمز نے بھی ایک دام سمائل چہرے پر سے جا کے کہا اوہو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ تو بہت اچھی بات ہے فائنلی تم نے ہودی ایڈمٹ کر لیا کہ تم کیا ہو اور بوبو کے بارے میں کیا سوچتے ہو تو میں تمہیں بتا دوں گی شیان کہ میں بوبو کو نہیں چھوڑنے والا تم جو مرضی ٹرائے کرو اور ہاں میں اسی سے شادی کروں گا اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے وہ کتنا یوز ہو چکے اور کتنا نہیں اور وہ کتنا پاورٹ ہے اور کتنا نہیں اور کتنا اچھا ہے اور کتنا نہیں مجھے وہ چاہیے تو مطلب چاہیے اور ویشیان تو سوچ رہا تھا کہ اس کے کباب کی یہ ہڈی تو بہت زیادہ ہی سرٹ ہے جو اتنی باتیں سن کے بھی ابھی تاک بوبو سے شادی کرنے کے لیے ریڈی ہے ہم تو ضرور اس کا مقصد بہت بڑھا ہوگا ورنہ اتنی باتیں سننے کے بعد تو کوئی بھی شریف انسان بوبو سے شادی کرنا پسند نہیں کرے گا اور اب وہی مقصد تو اسے جاننا تھا اور تب ہی ان دونوں کو ایک تم سے جیسے تیز سینٹ فیل ہوئی یہ کیا تھا اور ان دونوں نے مڑ کر دیکھا اور وہ جان چکے تھے کہ یہ کیا تھا یہ بوبو کی سینٹ تھی جو ایک تم سے بہت زیادہ ہی تیز ہو رہی تھی یہ یہ کیا ہو رہا وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے بولے اور ویشیان تو جیسے سمجھنے کی خوشش کر رہا تھا لیکن جیم سمجھ چکا تھا اور اس کے آنکھیں اگرام سے ڈاک ہونا شروع ہو گئے اور اس کے فیشل ایکسپریشن چینج ہونا شروع ہو گئے اور اب وہ بہت زیادہ جیم نگل سمجھ بوبو کی طرف دیکھ رہا تھا اور بوبو جو اپنا سار پکر کے وہیں بیٹھا جا رہا تھا بوبو کیا ہوا تمہیں تم کیا ہو گیا تمہیں بتاو تم ٹھیک تو ہو نا ویشیان ایک دم سے اس کے آگے بڑھا لیکن اس کی سینٹ تو اب بڑھتی جا رہے تھے اور اب ویشیان کو بھی پتا چال گیا کہ بوبو اپنی ہیٹ میں آ چکا ہے لیکن نہیں یہ ایسا کیسے کار سکتا ہے اور وہ تو ابھی اٹھارا کا نہیں ہے نا تو وہ کیسے ہیٹ میں آ سکتا ہے نو یہ نہیں ہو سکتا یہ اتنی جلدی کیسے ہو گیا وہ بہت زیادہ پریشان تھا اور اس نے دیکھا جیم آہستہ آہستہ اور بہت عجیب نظروں سے دیکھتا ہوا بوبو کی طرف بار رہا ہے اس نے ایک حال سے جیمز کو رکھنے کوشی کی نو پلیز پیچھے رہو اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے لیکن جیمز تو آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا ویشیان نے اب پھر سے کہا میں تمہیں کہتا ہوں رک جاؤ بوبو سے دور رہو پلیز لیکن وہ تو آگے آئے جا رہا تھا اور اب باؤ بھی ڈار رہا تھا جیمز کی اس حالت کو دیکھے اور اوپر سے بوبو تو جیسے اب اپنا سار پکڑ کے ایک دام سے بہوش ہی ہونے والا تھا وہ گرنے ہی والا تھا لیکن ویشیان نے آگے بار کے ایک دام سے اس کو اپنی لیپ میں لے لیا اور اب وہ اس کی گھوت میں سار رہ کے ایک دام سے بہوش ہو چکا تھا اور اس کی سین تو جیسے ہاتھ طرف بکرتی جا رہی تھی اور ویشیان نے ایک دام سے پھر سے جیمز کی طرف دیکھا جو ابھی بلکل اس کے سار پر کھڑا تھا جیمز پلیز پیچھے ہاتھ جاؤ میں نے چاہتا کچھ ایسا ویسا ہو جو نہیں ہونا چاہیے وہ اسے کہا رہا تھا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا پیچھے تو تمہیں ہٹنا چاہیے اور یہ میرا ہے یہ میرا اومیگا ہے پیچھے ہاتھ جاؤ اور مجھے اس کی ضرورت ہے اور اسے میری اس نے کہا لیکن ویشیان نے ایک دام سے اسے دھکا دے دیا تم ایسے کیسے گار سکتے ہو وہ ہیٹ میں ہو تم اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تم اسے یوز کرنا چاہتے ہو ہاں میں جو مرضی کروں تمہیں اس سے کیا تم بیچھے ہٹ جاؤ اور تب بھی باؤ آگے بڑھا اس نے جیمز کو روکنے کوش کی برادر پلیز پلیز بوبو سے دور رہو اس کی حال ہے ٹھیک نہیں ہے لیکن اس نے دیکھا ہی نہیں اور اس نے باؤ کو ایک دام سے دھکا دے دیا اور ویشیان نے دیکھا باؤ بیچارہ تو گیر چکا ہے باؤ تم ٹھیک تو ہونا اور باؤ نے ایک دام سے اٹھکے کہا میں ٹھیک ہوں ٹیچر انکل آپ پلیز بوبو کو اس سے بچاؤ اس کی حال ہے ٹھیک نہیں لگری مجھے اور پھر جیمز نے پھر سے اپنا ہاتھ بڑھانا چاہا لیکن ویشیان نے پھر سے اس کا ہاتھ چٹھ گیا میں کہتا ہوں بوبو سے دور رہو میں دور نہیں رہوں گا دور تو تمہیں رہنا چاہئے تم اتنا سب کرنے کے بعد بھی تمہارا دل نہیں بھرا اویشیان دور ہو جاؤ اس سے میں کہتا ہوں دور ہو جاؤ اور اویشیان تو بہت زیادہ ہیلپ لیس فیل کہا رہا تھا کیونکہ بوبو تو اس کی گود میں تھا اور وہ کیسے جیمز کو روک سکتا تھا اور باؤ وہ چھوٹا سا بچہ بھی کیسے ہی اسے روک سکتا تھا لیکن پھر اس نے جو دیکھا وہ تو اسے حران کرنے کیلئے کافی تھا باؤ ایک دام سے بہت ساری میٹی لے کر آیا اور اس نے جیمز کی آنکھوں پر اوپر ہی ڈال دی اور بہت سارے مٹی آنکھوں میں جانے کے وجہ سے جیمز ایک دام سے پیچھے اٹھا اس کے آنکھوں میں مٹی چھوٹ رہی تھی اور باؤ نے ایک دام چلا کے بولا ٹیچر انکل اٹھے ہیں بھاگی ہاں سے لیکن ویشیان تو اس کی سونی نہیں رہا تھا اس کا تو سارا دھیان جیسے بوبو کی طرف تھا اس کی اتنی تیز سینٹ اس کے قریب ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ افیکٹ کر رہی تھی اسے اور اس سے لگا جیسے وہ بھی اپنا ہوش کھو ہی دے گا وہ جس کام سے جیمز کو روک رہا تھا اگر وہ ہی اس نے خود کار دیا تو اوہ نو وہ کیسے اس حالت میں اس کے اتنا زیادہ قریب جا سکتا ہے وہ بھی تو ایک الفا ہے نا اور الفا اومیگا کی سینٹ سون کر تو بیسے ہی پاگل ہو جاتے ہیں اور یہ کیسے اس نے کیسے یہ سوچا ہی نہیں وہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ آپ کو کیا کرے وہ آہستہ آہستہ بوبو کو اپنے قریب کہتا جا رہا تھا اس نے بہت ٹائیڈلی اس کو ہاگ کیا ہوا تھا اور اسے کنٹرول نہیں ہوا وہ بس بوبو کو کیس کرنے ہی والا تھا کہ باؤ نے ایک دم سے آ کے اس کا شولڈر ہی لیا ٹیچر انکل آپ سن نہیں رہ گیا لیکن اس کا تو دھیان ہی رہی رہا تھا اور پھر باؤ نے ایک بار پھر سے کہا ٹیچر انکل آپ سن رہے ہونا اور آپ اس نے دیکھا باؤ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اس نے ایک دم سے اپنے فیرامون ریلیس کیے اور اب بوبو کی سینٹ اس کی سینٹ سے کور ہو چکی تھی اور اس نے اتنی زیادہ سینٹ ریلیس کی کہ آپ شاید دوسرے الفا بوبو کی سینٹ کو فیل نہیں کر سکیں گے اور وہ اب بوبو کو پروٹیکٹ کر رہا تھا وہی جو اس کا کام تھا جو ایک اچھے الفا کو کرنا چاہیے اپنے اومیگا کی پروٹیکشن کا اور وہ یہی کر رہا تھا اور باؤ بی کے ساتھ فیل کر رہا تھا ہاں وہ چھوٹا تھا لیکن وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے ایک دم سے بوبو کی سینٹ بلکل بلکل مدھم ہوتی جا رہے تھا اور اب اس کی جگہ ایک اور سینٹ نے لے رہی تھی اور یہ سینٹ جو پہلے والی سینٹ سے زیادہ سٹرونگ تھی تو مطلب اس کے ٹیچر انگل بوبو کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور باؤ کی آنکھوں میں تو اب بہر بھی زیادہ انچا ہو گیا تھا لیکن جیمز تو ابھی تک وہیں تھا وہ اب باؤ کو گالیاں دے رہا تھا تم ایسے کیسے کار سکتے ہو تم نے میرے آنکھوں میں مٹی ڈال دی وہ ابھی آنکھیں ساف ہی کار رہا تھا اور اب بیشیان کو بھی ہوش آیا اس نے جلدی سے باؤ کا ہاتھ پکڑا اور بوبو کو اپنی گود میں اٹھا کے وہ جلدی سے باغ رہا تھا اس نے ایک ہاتھ سے باؤ کو گاری کی فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے اس نے جلدی سے دور کو انلوک کیا اور اب وہ بوبو کو بیک سیٹ پہ ڈال چکا تھا اور اب وہ ساپ ہسپٹل جا رہے تھے جو ہوگا دیکھا جائے گا لیکن اس وقت ساپ سے ضرور کام تھا بوبو کی پروٹیکشن اور اس نے ایک ماس بھی لگا لیا تھا تاکہ آپ پھر سے بوبو کی سینٹ اس کو ایفیکٹ نہ کریں اور باؤ کے ساپ دیکھ رہا تھا اور اس نے سوچا وہ ٹیچر انکل آپ کتنے زیادہ سویٹ ہے اور کتنے زیادہ اچھی ہے ہم میں پاپا کو بتاؤں گا کہ انہوں نے کتنی زیادہ جلد بازی کر دی جلدی سے ہسپٹل میں آیا اور اس نے بوبو کو بیٹ پہ لٹایا ڈاکٹر نے جلدی سے آ کے بوبو اچھاک کیا ہاں یہ بہت زیادہ حرانی کی بات تھی کہ اٹھارہ سال کا ہونے سے پہلے اسے ہیٹ آیا چکی تھی ڈاکٹر نے اسے بتایا اس میں اتنے زیادہ پریشانی کی کوئی بات نہیں اکثر امیگا کے ساتھ ایسا ہوتا ہے لیکن یہ ٹھیک تو ہو جائے گا اس کی میٹل کنڈیشن میں ایسے نہیں ہے کہ یہ ارس ہو کے یہ سب ٹھیک ہو جائے گا آپ پریشان نہ ہو ویسے کیا لگتے ہیں آپ اس کے اور آپ کے بار ویشان چکتا ہے وہ کیا بتاتا ہے کیا ہے وہ اس کا کون ہے کوئی رشتہ کوئی نام کچھ تو نہیں ہے ان کے بیچ میں اور باؤ نے کہا یہ میرے برادر ان لاؤ ہیں اور یہ میرے برادر کے ہیسپنٹ ہے ارے وہاں آپ کے برادر ان لاؤ تو بہت اچھا ہے کیوٹی ہم میں جانتا ہوں باؤ نے کہا باؤ کو ویشان کے اوپر بہت زیادہ پراوڈ فیل ہو رہا تھا اور ہوتا بھی کیوں نہ اس نے کیسے اس کے بھائی کی جان بچائی تھی اور اسے جیمز سے بھی بچا لیا تھا آپ پتہ نہیں پاپا کیا بولیں گے یا کیا سوچیں گے لیکن وہ خوش تھا کہ اس کا بھائی سیف ہے اور وہ کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ ٹیچر انکل کے ساتھ ہیں جو ہمیشہ ان کا حد سے بڑھ کر یار رکھتے ہیں اور باؤ اس کی طرف دیکھے سمائل کر رہا تھا اور وہ جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں بیشان سے کہہ رہا ہو تھانکیو ٹیچر انکل آپ بہت گریٹ ہو سچ میں گریٹ ہو اور اس کے ساتھ ہی ہماری سٹوری کا یہ والا پارٹ کمپلیٹ ہوتا ہے آئی ہوپ آپ کو سٹوری اچھی لگے اور ہاں میں تھوڑ تیز دیز بول رہی ہوں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور مجھے سانس کا بھی تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے گرمی میں اس لئے آئی ہوپ آپ مائن نہیں کریں گے تو اپنا یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس پارٹ میں تب تک کیلئے مجھے دعا میں یاد رکھئے گا اور اللہ حافظ